یوکرائن اور روس جنگ کی وجہ سے یوکرائن سے پاکستانی طالب علموں اور دیگر افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلہ میں ایمبیسی آف پاکستان پولینڈ کی جانب سے پاکستانیوں کے یوکرائن سے بحفاظت انخلاق و یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں ایمبیسی ڈراف پاکستان عزت معاب ملک محمد فاروق بہران کے آغاز سے ہی یوکرائن پولینڈ بارڈر پر موجود ہے اور تمام تر انتظامات اپنی نگرانی میں کر رہے جبکہ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانسلر محمد زاہد بھٹی ایمبیسی کے دیگر عملہ اور پاکستانی فلاحی تنظیموں کے ہمراہ وارثہ میں اپنی نگرانی میں پاکستانی شہریوں کے تیام توعام او دیگر امور کے سلسلہ میں موجود ہیں آنے والے تمام لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ایمبیسٹر صاحب خود بارڈر پر موجود ہیں انہوں نے یوکرین سے جو پاکستانی سٹوڈنٹس اور باقی پاکستانی شہری آ رہے ہیں ان کو خود ریسیو کر کے ہماری بسوں میں بٹھا کے وارثہ بھیج رہے ہیں ابھی تقریباً ایک اور ساٹھ سٹوڈنٹس کو لے کے ایک بس راستے میں ہے اس کے پیچھے ایک تیسری بڑی بس سٹوڈنٹس والی وہ ابھی نکلنے والی ہے وہاں سے یہاں پہ ہم نے ان کے لیے ہوتلوں میں رہائش کا بندبست کیا ہوا ہے سب کو ابھی ڈینر پروائیڈ کیا ہے انشاءاللہ ان کے لیے تمام ارینجمنٹ انتظامات یہاں مکمل ہیں پولش بارڈر گارڈ تمام پاکستانی سٹوڈنٹس اور سٹوڈنٹس کو بہت آسانی سے اور فسلیٹیشن کے ساتھ پولنڈ میں انٹری کا موقع دے رہی ہے میرا خیال ہے کہ اگلے دو تین دنوں میں تمام پاکستانی بحفاظت وارثہ پہنچ جائیں گے ان کے لیے ہر طرح کے انتظامات یہاں پہ مکمل ہیں ان کو یہاں پہ پولنڈ کی طرف جب وہ آ جائیں گے تو کسی چیز کے بارے میں فکرمان ہونے کی ضرورت نہیں پاکستان امبیسی وارثہ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے گی اور انہیں بحفاظت پاکستان پہنچانے کی ذمہ دار ہے تو میں پولنڈ الحمدللہ خیر و حافظ سے پہنچ گیا ہوں یہاں پہ پاکستانی امبیسیڈر ملک فروق صاحب انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے امبیسی کی طرف سے بہت ہیلپ ہے الحمدللہ ہم سیف لیس پہنچے ہیں یہاں پہ پاکستانی کمیونیوٹی ہے انہوں نے ہماری کافی لوگ آفٹر کی ہے ہمیں ہوتل دیا ہے اور الحمدللہ کھانے بغیرہ کا بھی انظام بہت اچھا تھا یہاں پہ جسر انتظامات کے بارے میں تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ جیسے ہم پیچھے سے ادھر پہنچے ہیں نا وہ ہم جانتے ہیں ہمارا خدا جانتے ہیں لیکن ادھر آکے ہم ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے جیسے گھر والی فیلنگز آئی ہیں کسی چیز کی کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی اس جگہ پہ ایمبیسی آف پاکستان وارسو پولنڈ سفیر پاکستان اور مالک محمد فروق صاحب کا اور ٹریڈ کانسلر جو ہیں اور جتنا بھی ایمبیسی کا عملہ ہے ان کا تہے دل سے ایک تو شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خیراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایفٹ کی ہے اس سارے مسئلے کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کی اور سٹوڈنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے ایمیسیڈر صاحب نے خود ریسیو کیا ہے سب سٹوڈنٹس کو اور سٹوڈنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ابھی آ رہے ہیں اور اس موقع پہ پاکستان فورم وارسو نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہے جو کمیونٹیز تک تھی پاکستانی سٹوڈنٹس ان کے ساتھ رافتے میں رہ کے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں شیش کباب اور ریسیوٹنٹ والوں کو بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ڈینر جو ہے وہ آفر کیا ہے انشاءاللہ طرح باقی جو سٹوڈنٹس جو پھسے میں ہیں بورڈر پہ انشاءاللہ وہ لوگ بھی بہت حفاظت وارسو پولینڈ جو ہے وہ آجیں گے